بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پیچھے ہٹ گیا ہے کہ آپ اس کی تحضیح کر سکتے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے کہا چین اور انیہ کے فوجی الکاروں نے تیس جو کمانڈر کی سطح پر دیسے دور کی باتجیت منقض کی دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم ان بہت پر عمل درامت کریں گے جس پر گزشتہ دو روز کی کمانڈر سطح کی باتجیت میں اتفاق کیا گیا ہے ہم نے سرحد پر کشیدی کو کم کرنے کے لیے محصر اقدامات کیے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا اپنی طرف سے اتنے ہی فاصلے پر قرار رکھے گا دونوں ممالک کے مہبین ہونے والے اتفاق پر عمل درامت کے لیے صحت اقدامات کرے گا چین کے ساتھ فوجی اور صفاتی چینل کے تواصل رابطے میں رہے گا اور چین کے ساتھ سرحدی علاقوں میں تناوکو کم کرنے کے لیے کام کرتا رہے گا رویڈرز کے مطابق سمبار کو لیے کہ اقدامات لے سی پر انڈیا اور چین کے مہبین تناوکو کم کرنے کی راہ میں اہم تھے لیکن اس کا فوج کی جوکسی اور ان کی تیاریوں اور لداخ کے پہاڑی علاقوں طویل عرصے سے کی جانے والے تیاریوں پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا ماہرین پر کہنا ہے کہ فوج کو صرحت کے نئی حقاق سے نمبرٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا جہاں گزشتہ ماہ پانچ دہائیوں سے زیادہ آکے ایسے بعد ہن بھایا گیا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ فوجو کے مہبین شدید عیدہ میں اعتماد ہے جو گزشتہ دو نو ہفتوں سے اس رہت پر پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے پندرہ جون کو واجیہ گلوان میں پور تشہدد جڑپ کی باوجود کمانڈر سطح کی بات چیت کے بعد گلوان سیکٹر میں دونوں ممالک کے فوج نے واپسی کا عمل شروع کیا واجیہ گلوان میں ہونے والے تشہدد کے زہمہ بھی تازہ ہیں اور انہیں ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین تناب کو کم کرنے کے عمل میں انڈیا دونہ احتیاط برت رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عمل میں کافی وقت لگ سکتا ہے رویٹرز نے فوج کے ایک اعلی حضر دار کے حوالے سے بتایا کہ کشیدگی والے علاقوں میں بدلائی اقترامات کرنے میں ہی دو سے تین ہفتوں کا وقت لگ سکتا ہے اس کے بعد ہی فوج کمانڈروں کے درمیان ملاقات ہوگی اور اس کے بعد پھر اگلا قدم اٹھایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مہینوں تک نہیں تو فوج کی تائناتی چند ہفتے تک وہاں جاری رہے گی فوج کو اس بات کی تفشیش ہے کہ ابتدائی کرامات کی جانے کے باوجود جب تک چینی فوج LAC کی قریب بڑی تعداد میں وجود ہے تو چین کسی بھی وقت الٹی پلٹی سمت میں چل سکتا ہے لہٰذا انڈین فوج اپنی طرف سے ڈیل نہیں دکھائے گی اور نہ ہی وہ ان علاقوں سے فوجیوں کم کرنے کے بارے میں سوچے گی فوج اور بڑے ہتھیاروں کو آسطہ سے ہٹایا جائے گا اور وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دوسری طرف سے کتنی فوج یا آسطہ ہٹایا جا رہا ہے اتوار کو انڈیا کمپنی سلامتی مشیر عجید دوول اور جینی زیدہارجہ وانگ بھی کے مطابق بات چیت ہوئی دونوں ممالک نے فوج کے انحلا اور سرحات پر امن کے قیام پر اتفاق کیا تھا عجید دوول اور وانگ نے اسے قبل سن 2018 اور 2019 میں بھی ملاقات کی تھی واضح گلوان میں بیس فوجوں کی حلاقت کے دو دن بعد 17 جون کو وزیر حارجہ ایس ایس جی شنکر نے بھی وانگ سے ملاقات کی اور پیل کو اپنے بیان میں انڈیا وزارت حارجہ نے کہا کہ دوول اور وانگ نے لی سی پر تنافع کام کرنے کے عمل کو تیز کرنے اور جلد ہی اس عمل کو ہتم کرنے پر اتفاق کیا ہے اپنے سرکاری بیان میں وزارت حارجہ نے کہا کہ دونوں فریق مرحلہ وار ہیں انداز میں ڈی سیلیکشن کو یقینی بنائیں گے وزارت حارجہ نے کہا کہ دونوں فریقوں نے ایک بار پھر زور دے کے کہا کہ لی سی کا سفقی سے احترام کیا جانا چاہیے اور بدستور چلے آ رہے ہیں حالات کو تبدیل کرنے کے لئے اکثر اقدام نہیں کرنا چاہیے اور مستقبل میں کسی بھی ایسے واقع سے بچنے کی کوشش کرنے چاہیے جیسے کہ سرحدی علاقوں میں بدامنی اور عدم استحقام پیدا ہو چینی عزارت حارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ دونوں فریقوں نے حالیہ فوجی اور صفادتی ملاقاتوں میں حاصل ہونے والی پیش وقت کا حیر مقدم کیا ہے بات چیت اور مشاہر جائے رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے اور کمانڈر سطح پر قائم ہونے والی اتفاق کو یقینی بنانے کے لئے جالد اقدامات کرنے پر زور دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سلسلہ ہتم ہوتا ہے آج کا اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو ہمارا چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولی گا بہت کسی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ